اللہم صلی علی محمد وآلی محمد کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم در کے جیئیں گے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم در کے جیئیں گے کچھ کا خیال ہے کہ ستم کر کے جیئیں گے ہم اکبر و عباس کے حقدار ہیں محسن اپنا تو عقیدہ ہے کہ ہم مر کے جیئیں گے برائے ہیڈری رحم اللہ من قرآل فاتحہ رحم اللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والکافرین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد اللہم احسر اللہ محمد الطالی محمد آلی الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین واللعنة الدائمت الباقیت علی اعدائهم اجمعین من الآن الیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه المبین وَوَا هُوَا أَسْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُمُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْقُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَا هُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَبْتَوُ نَفُلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِبْوَانًا سلام عبدِ محمد اللہ وَعْمَاصِ محمد رسول اللہ وَعَلِمْ محمد حَرْزَتْ عَبْدَلَّهِ سَيُدُ الْمَرْسَلِينَ خَاتَم النَّبِيينَ حَزْرَتِ مُحَمَّدِ مُصَفَى صَلَّى اللہ وَعْمَاصِ اللہ وَعَلَمَاصِ مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ اللہ کی اس پیغمبر کے ساتھ ہیں ان کی سب سے پہلی قابل ہے ذکر صفت جو قرآن مجید پرار دیتا ہے یعنی اللہ پیغمبر کے ساتھی ہونے کے لیے جو سب سے اہم شرط قرار دیتا ہے وہ ہے دشمنان دین کے لیے سخت ہونا اور آپس میں دوسرے کے لیے نرم ہونا محبت رکھنا رحمت رکھنا اور اس کے بعد پیغمبر کے ساتھیوں کی دوسری صفت اور پہچان بیان کرتا ہے اللہ تراہم رکعن سجدن انہیں تم رکعوں میں دیکھو گے انہیں تم سجدوں میں پاؤ گے یبتہونا یبتہونا خل من اللہ وردوانا اور ان کو ہمیشہ اس بات کی تلاش رہے گی اس کی جسدجو رہے گی ہمیشہ وہ یہ چاہیں گے کہ انہیں فنز پروردگار نصیب ہو جائے اور انہیں رضا الہی مل جائے سیماہم فی وجوہہم من اثر اس سجود سجدوں کے اثر کے نتیجے میں ان کے چہروں میں نشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو انہیں پہچنوا دیتی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں دینی سماج اور سماجی دین کے عنوان سے جو سلسلے گفتگو شروع ہوا تھا گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ دینی سماج کی سب سے پہلی شرط یہ ہے یہ وجود میں تب آئے گا جب پوری سوسائٹی پورا معاشرہ اس کا رخ رضائے پروردگار کی طرف ہو اللہ کی رضا کی طرف ہو قدم اٹھائے تو یہ دیکھے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے کہ نہیں اگر ہے تو قدم اٹھانا آئے ورنہ نہیں قدم پیچھے کرے تو بھی دیکھے کہ اس میں اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے اگر نہیں ہے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے ایک دوسرے کا نیکیوں میں ساتھ دیں اور گناہ میں سرکشی میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرے بلکہ رکاوٹ بنے کنارہ کشی اختیار نہ کرے بلکہ اسے رکے نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرے جلدی کرے اللہ کی مغفرت پانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں دینی سماج والے لوگ دینی سوسائٹی کے لوگ دنیا جن چیزوں میں مقابلہ کرتی ہے ان میں مقابلہ نہیں کرتے بلکہ مقابلہ ہوتا ہے تو ان کے درمیان بھلائیوں کا مقابلہ ہوتا ہے نیکیوں کا مقابلہ ہوتا ہے اچھائیوں کا مقابلہ ہوتا ہے اور انہیں جلبازی ہوتی ہے تو اللہ کی مغفرت پانے کی جلبازی ہوتی ہے سارے او الہ مغفرت امر ربکم اپنے پرودگار کی مغفرت کی طرف اپنی رفتار کو تیز کرو دوڑ پڑو اور فستبقل خیرات نیکیوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو کسی کو پیچھے کرنے کی کوشش نہ کرو خود آگے بڑھنے کی کوشش کرو میں یہ باتیں روزانہ آپ کی خدمت بھی سے دور آتا ہوں تا کہ پورے ایک گھنٹے یا سوہ گھنٹے کی گفتگو کے نتیجے میں اگر کچھ دماغوں میں نہ رہ جائے تو کم سے کم دس دن کے تذکروں کے توفیل میں ان مجالس کے خاتمے کے بعد ہمارے دلو دماغ میں یہ تین چار پوائنٹ تو پڑے رہے کہ اگر ہمیں اپنے دھر کو دیندار بنانا ہے اگر ہمیں اپنے خاندان کو دیندار بنانا ہے اگر ہمیں اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے تو یہ تب ممکن ہوگا جب ہمارا ماحول دیندار ہو اور ماحول دیندار تب ہوگا سوسائٹی دیندار تب ہوگی معاشرہ دیندار تب ہوگا جب اس کا رخ رضائے پروردگار کی طرف ہو نیکیوں میں دوسرے کا ساتھ دیا جائے نیکیوں میں جندی کی جائے مقفرد پروردگار پانے کے لیے دور لگائی جائے اور آج کی گفتگو ذرا اشاروں میں جو بات کہہ چکا ہوں جہاں سے آج شروع کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ان سارے کاموں میں دینی شعور اور بصیرت کا استعمال کیا جائے اللہ کی طرف سے جو ایمان کے دین کے نتیجے میں جو نعمت پہلا ہوتی ہے اس نعمت کا نام ہے بصیرت اس نعمت نعمت کا نام ہے دین کا شعور اور دین کی سمجھ قرآن کریم صاف کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ حَاجَ جو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے اور اس کی ناراضی سے بچا کے جینے کا صلیقہ اپنے اندر پیدا کر لے میرے عزیزو تاقوی کا تجمہ عام طور پر در سے کر دیا جاتا ہے لیکھ اس سے پیغام نہیں پہنچتا میں ایک دن آپ کی خطرت میں کہہ چکا ہوں کہ جیسے یہ پلک جھپک کے پوٹے یہ پلکے کس لیے ہوتی ہیں آپ کے بچانے کے لیے جتنی دیر خطرہ ہے اتنی دیر بن لکھو خطرہ ہٹے تو کھول لو تاقوی اسی کا نام ہے قدم آگے بڑھاتے رہو لیکن جہاں قدم آگے بڑھانے سے فسل کے گرد پڑھنے کا ڈر ہو جہاں آگے بڑھنے سے خائیوں میں چلے کا نام مکروح اور حرام سے اپنے آپ کو بچا لینا تو صرف ڈر نہیں ہے عذاب پروردگار اور اللہ کی ناراضی اور اللہ کی ناراضی کا ایسے پیدا ہوتی ایک باپ ایک ماں اپنی اولاد سے کس باپ میں ناراض ہوتے ناراض اس لیے نہیں ہوتے کہ انہیں ان سے کچھ پانا تھا بلکہ ان کی محبت انہیں مجبور کرتی ہے کہ یہ اپنا نقصان اٹھا رہے ہیں اگر کوئی ایسا کھانا بچہ کھارا جس سے اس کو نقصان ہونے والا ہے بیٹا بغیر سوٹر کے باہر بکر باہر باہر بگر تی ہے سوٹر پہن کے جاؤ میرے جوانوں تجربہ ہوتا ہوگا بزرگ ماں اپنی ضعیفی کے باعث کچھ تکلیفوں کو جوانی کے مقابلے میں زیادہ محسوس کرتے ہیں مجھے بھی یاد ہے میں جب بچہ تھا میرے مربی وغیر اللہ کو قامہ ان کے ساتھ رہی تھا جو ان کے عمر پیتا 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 سال والے ماباب کو دنیا کی تکلیفیں تھندک گرمی اس طرح کی چیزیں جلدی احساس ہوتا ہے جوانی میں اس کا احساس نہیں ہوتا جب وہ تمہیں ٹوکتے ہیں تو جس تھندک سے تمہیں اپنے خیال میں بچانا چاہتے ہے اس کا بچ کے انہیں کچھ نہیں ملنے والا تمہیں ملنے والا ہے لیکن ان کی محبت انہیں مجبور کرتی جب ان کی بات نہ مانو تو پھر وہ تم سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں بس یہ خدا کی دی ہوئی محبت کا چھوٹا سے نمونہ یہ رحمت یہ کرم جو ماباب کو ملی ہے یہ روایات کے مطابق پرودگار عالم کے اعلان کے مطابق کہ اس کی رحمت کے سو حصے ہیں اور سو حصوں میں سے 99 حصے اس نے آخرت کے لئے رکھے ہیں اور ایک حصے سے یہ پوری کائنات بنائی اور اس کائنات میں دنیا ہے اور اس دنیا میں آج تک اس کی چتنی مخلوق ہے چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو چاہے جن ہو جتنی کس کی مخلوقات ہیں جن کی نسلیں چلتی ان میں سب میں باپ ہے اور سب میں ماں ہے میں آپ سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک ہم ایک ماں کی محبت کی تہہ دک نہیں پہنس سکے کروڑوں اربوں میلین بیلین ٹریلین کتنی ماں پیدا ہو چکی کتنی پیدا ہوں گی تو ایک ماں کی محبت کی تہہ تک ہم نہیں پہنس سکے تو سوچو نمی حصہ رحمت کے جو آگرت کے لیے بچے ہیں اس کریم خدا کا کرم کتنا بڑا ہوگا جس کے ایک فیصل محبت سے پوری دنیا بنی ہے اور اس میں مخلوقات میں کتنی محبت ہے اس ناراض ہوتا ہے تو ناراض کی کوئی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ تو تکبیر نہیں کہے گا تو مجھے کچھ نقصان ہو جائے گا تو میرے روکنے سے جھوٹ سے نہیں رکے گا تو مجھے کچھ نقصان ہو جائے گا اس کی ناراض کی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ نیکیوں کو چھوڑ کے نقصان اٹھائے یا برائیوں کو انجام دے کے نقصان اٹھائے ہم اگر اس بات کو محسوس کر لیں تو پھر اس کے بعد خوف ختم ہو جائے گا بلکہ ایک ایسا احساس وجود میں آئے گا کہ مالک کی محبت کا تقاضی یہی سرمان کی اطاعت کریں تو قرآن کریم کہتا اللہ کی ناراضگی سے بچ کے جو انسان زندگی بسر کرتا اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا جب دنیا کی نگاہوں میں راستے بند ہو جاتے ہیں تو اس وقت راستے بنتے ہیں مجھے یاد ہے میں اس وقت تعالی علم تھا ایرا قرآن کی زبردد جنگ چل رہی تھی پوری دنیا سے بائیکانٹ کیا گیا تھا ایک کچھے مکان کے گوشے کے ایک کمرے میں رہتا ہوا ایک بزرگ جس کا نام خمیلی اس کے فیصلے دنیا دیکھتی تھی کہ ایک گوشہ نشید انسان اتنے بڑے فیصلے کیسے کر رہا ہے جو سب پہ سب صحیح ہوتے چلے جائے مگر دنیا نہیں جانتی تھی جو جتنا تقوی بڑھاتا چلا جائے گا اللہ اس کے لئے بند راستوں کو کھولتا چلا جائے گا بند دروازوں کو کھولتا چلا جائے اور میں یہی سے آپ کی جمعہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ جب تقوی بند دروازوں کو کھول دیتا ہے توجہ دیجئے گا جب دقوی کسی عام انسان میں پیدا ہو جائے تو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے مشکلوں کو ختم کر دیتا ہے تو پھر جو امام المتقین ہو وہ مشکل کشا کیوں نہ کہلائے گا اور مشکل کشا کیوں نہ ہو ایک صلاحات جو محمد وآل محمد وآل دینی سوسائٹی ریلیجیس سوسائٹی دینی معاشرہ دینی سماج کی ایک صفت ہے سمجھ داری بصیرت شعور آنکھیں بن کر کے ہر چیز کو قبول کر لینا نہیں دل کی آنکھوں سے جس دل کی آنکھوں کو قرآن مجید سے روشنی ملی ہے جن دل کی آنکھوں کو سیرت اہل بیس سے روشنی ملی ہے جن دل کی آنکھوں کو احادیث و روایات محمد و آل محمد سے روشنی ملی ہے ان آنکھوں سے پہلے پرکنا تب اپنا اس کی چھوٹی سی کوشش کو دیکھنے میں جو بذائر ہو وہ کتنی بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے آپ سن بلیں اور جو ایک جذبہ ہے ذکر فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام کے سننے کا اسی جذبے کے سہارے بات بھی آپ تک پہنچ جائے اور یہ جذبہ فطرت کہ اس نے ہمیں دلوں میں محبت دے دی اپنے ان بندوں کی جن کے تفیل میں کائنات بنائی تھی یہ سب کو کہاں نصیب ہوا ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اس لائق کیوں قرار پائے ہمیں نہیں بتا کہ ہمیں اس لائق کیوں قرار دیا سوائے اس کے دعا سباہ میں خود مولا نے کہا میں میں تھا ہی کیا میں تھا ہی کہاں میں اس مق بھی ہوئی کیا میں کہاں سے اس لائق ہو گیا مجھے نہیں پتا صرف مجھے سمجھ نہ آتا ہے کہ تیری رحمت نے پہل کر کے اگر مجھے توفیق نہ دی ہوتی تو میں اس سچائی کے راستے پر کیسے آیا ہوتا اس کا کرم ہے کرنے میں گزر جائے گی اور نا کافی ہو جائے گی بہت بڑی نعمت ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں آپ کو کئی سنایا تھا تذکر آگیا تو اس کی قدر ہم پہچانے اس کے میں یاد دینا چاہتا ہوا آگ ہم اکثر اپنی پریشانیوں کے تذکرہ کرتے کرتے غربت کرونا لوگ لگتے ہماری قوم میں غربت بہت بلکل نہیں غربت اور دولت کا میار مال کی کسرت نہیں ہے مجھے روایت کے اندر سنانے میں دوسری روایت کیا جاتی تو میں بخ نہیں کرتا پیغمبر اگرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ آیا کہ اللہ کا اعلان حدیث قصی میں کہ اللہ کہتا ہم نے کچھ چیزیں رکھی کہیں ہیں اور یہ آدمی ڈھونتا کہیں اور ہے ایک فیرش تھے اس کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے غینا مالداری جیسے ہم آپ کہتے آپ طور پر مستقنی ہو نہ دوسرے کا گوہتاج نہ ہم نے استغناء رکھی کہیں ہے آدمی ڈھونتا کہیں اور ہے تو ملے کیسے کہ ہم نے استغناء یعنی آدمی دوسرے کا مرتاج نہ ہو دوسرے کے آگے دست سوال نہ پھیل آئے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں پا ہے خود کفیر خرار دے کہ آدمی اس کو ڈھونتا مگر مالی کہتا ہم نے یہ مال کی کسرت میں رکھ ہی نہیں ہم نے استغناء رکھی ہے قناعت میں زیادہ مال کبھی غنی نہیں بناتا تاریخ گواہ ہے زیادہ مال غنی نہیں بناتا بلکہ جو ملے اس پر راضی ہو جائے آدمی کو غنی بناتا ہے تو وہ کہتا ہم نے مال کی کسرت میں استغناء نہیں رکھی ہم نے تناک میں استغناء رکھی تو ہم اکثر اپنے تذکروں میں غربت کی باتیں کرنے لگتے ہیں میں اپنے جوانوں کو انشاءاللہ پھر اس کے بعد ان کے اندر وہ احساس پیدا ہوگا استغناء جو کبھی اسے رچھی نہ جا سکے چاہے فاقوں میں گزر رہی ہوگا چاہے فاقوں میں گزر رہی ہو لیکن کبھی احساس نہیں ہوگا کہ ہم تندست ہیں ہم فقیر ہیں ہم محتاج ہیں واقعہ بہت ملصور آپ سنتے رہتے ہیں لیکن انہی کا دوہرانہ ہماری ذمہ داری ہے قرآن مجید کہتا یہ یاد دلاتے رہو مومن کو فائدہ پہنچتا ہے غربت کا رونہ رونے والوں کے مزاج کے کہاں سی مزاج پیدا ہوتا چھٹے امام کی حضرت جعفر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آنے کا فائدہ یقینا ملے گا عصار کا فائدہ ملے گا جو آپ جگہ خالی کریں گے اس کا دوسرا بیٹھے گا اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا شان عذا بڑھانے کا ثواب ملے گا عذا کی عذا کو بڑھانے کا ثواب ملے گا کتنے ثواب آپ کو ملیں گے ایک خدم اٹھانے سے یہی تو دائے پروردگار ایک صلوات پرچوس طور پر بھیجیں محمد اللہ 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 رسالت یا رسول اللہ اللہ رسالت یا رسول اللہ اللہ حالی 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 محمد بلانتر صلوات اللہ حالی 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 جو سنا رہا تھا ابھی سن لیے گا بھول جاؤں تو یاد دلا دیے گا لیکن پھر ایک بات یاد آگئے آپ اٹھ کے آگیا ہیں کیوں تاکہ جو آنے والے انہیں جگہ دے دیں سمجھدار مومن چھوٹی زحمت میں بڑی کمائی کرتا باشاہو بابصیرت اسی لئے مہا شعور بصیرت پر گفتو کر رہا ہوں کہ جتنا شعور بڑھے اتنی ہمارے ایمان اور ہمارے عمال خیل کے نتائج بڑھیں گے قرآن مجید کے آیت پڑھنے جا رہا ہوں روایت نہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ جب تم سے یہ کہا جائے پیغمبر کہا جائے کہ کس اور لوگ آگئے ہیں گنجائش پیدا کرو ان کے بیٹھنے کے لئے قرآن مجید کی آیت ہے فتح فصحو تو جب تم سے محفل میں مجلس میں نشست میں اور لوگوں کے بیٹھنے کے لئے گنجائش پیدا کرنے کے لئے کہا جائے آس آیت کا حتاب پیغمبر کے ساتھ بیٹھنے والوں سے ہے لیکن اس فرشادہ پہ بھی آپ کسی کے ساتھ تو بیٹھے ہیں کس کے کس کے ساتھ بیٹھے ہیں ہم نہیں مالو پیغمبر اور ان کی حال میں سے کون ہے ہم کس لائق ہیں ہمارا قلوس کس لائق ہے ہماری نیتیں کتی پاک ہیں ہم نے کس طرح سے اس فرشادہ کو بچھایا ہے ہم تو اس لائق نہیں ہے کہ انہیں بلا سکیں مگر ان کے بابا کی مظلوم عزرداری تو مظلوم بابا کی عزرداری پر اس لائق ہے کہ وہ آئیں زمانے کا امام وقہ محمد کہا جب تم سے کہا جائے نئے آنے والوں کے لئے گنجائش بناو فتفصہ گنجائش پیدا کرو اللہ کا وعدہ ہے تم گنجائش پیدا کرو چھوٹا یا کبھی چھوٹی نیکی کو بھی سمجدار مومن نرانداز نہیں گرے گا گزر رہا ہے پانی ایک ایک قطرہ پانی گر رہا ہے چوبیس گھنٹے میں بالٹیوں پانی بہ جائے گا آپ اس ٹوٹی کو ایک مرتبہ بند کر دیں آپ میں سمجھ چھوٹا سے کام کیا ہے اس کی جزہ آخرت میں کیا ملنے والی ہمارے حساب نہیں لگا سکتے ایک لائف بلا وجی جی مجانے میں نمونہ رکھ رہا ہوں قرآن مجید سے تم دوسروں کے لئے موسط پیدا کرو اللہ تمہارے لئے موسط پیدا کر دے گا قرآن مجید میں نہیں بتائے کہاں اب روایات اہل بیت کہتی ہے کہ تم دنیا کی ایک نشست میں ایک برادر مومن کے لئے تھوڑی سی ذہمت اٹھا کے اسے ذہمت بھی نہیں کہنا چاہیے ذرا سے ہاتھ پہ ہلا کے اگر اس مجنس میں تھوڑی سی برادر مومن کے لئے بنا دو گے تو کر اللہ جنت میں تمہارا علاقہ بڑا کر دے گا یہ اندر شعور ہو دین کا بصیرت ہو دین کی سمجھ ہو دین کی میں نے آج آپ کی خدمت میں جو آپ رکھا ہے اسی موضوع پہ گفتو کرنے کے لئے بات میں بات بات نکلتے نکلتے اس لئے میں واپس لانا چاہتا ہو کہ مذہب نے ہم کو سلیق دیا ہے اس بات کا کہ روزانہ دوسرے لئے توفہ تحایف لاتے کہ نہیں لاتے بتائیے گفت دیتے نا دوسرے کو کچھ ہماری نگاہ میں بہت بڑا کام ہے یہ اگر نماز شب پڑھ لے تو وہ ہمیں لگے گا کہ ہم نے کچھ کر ڈالا اگر ہم سو دو سو پانچ سو پاؤنڈ چلے گئے چاکلیٹ لے چلے گئے تو میرے عظیموں مگر ایک ذرا سی سمجھ داری اور شعور وصیرت کہا سے کہا اور خلوص کہا سے کہا اسی بحقی کو پہنچا سکتا ایک نمونہ مولا کانا تبیر المومنین حضرت حیلی اپنو علی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حیلی 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 اس دور کے حالات ہم آپ کے علم میں ہیں وہ دور وہ تھا جب پیٹ پر پتھر بان کے دین کی خدمت کی جارہی تھی جنگل خندق میں آپ نے پڑھا آئے جب خندق خدر رہی تھی محاصرہ کیا تھا لشکر کفار نے تو کھانے کی اتنی کمی تھی بھوک کی شدت بلہ سے خود پیغمبر گرامی نے پیٹ پر پتھر باندھاتا تاکہ بودھ کی شدت کا حساس تن ہو جائے اکثر اکثریت اس طرح کی تھی اس میں یہ صاحبان عیسار تھے ان کے گھروں میں اگر کھانے کو ہوتا بھی تھا تین تین دن تک مسلسل روز رکھ روٹی کھانا بڑھتے نے روایت کہتی ہے کہ مولا علی نے کمائی کہاں کی تھی مولا علی کسی کبھی بھاڑا چلا رہے شدت کی محنت کی کمائی اس سے چھے درہم جمع کر کے ان چھے درہموں کا لباس ایک پیرہن خریدا پیغمبر گرامی کے لئے چھے درہم اس وقت کے اعتبار سے بڑی قیمت ہے قیمتی لباس لے کیا آئے پیغمبر کے پاس پیغمبر نے لباس دیکھا کہا یہ تو بہت عالی قوالیٹی کام پیلزوں میں کہہ رہا ہوں بہت قیمتی ہے مجھے اتنے اچھے لباس کی کیا ضرورت اب یہاں پہ آپ کو روک کے اگر ایک الجن پیدا ہوتا ہے کہ کیا علی مزاج پیغمبر نہیں جانتے تھے اگر اتنا اچھا لباس پیغمبر کو نہیں چاہیے تو علی لائے کیا ان کے لئے تو مزاج پیغمبر تو علی جانتے تھے اس کی گواہی تو انبالہ دے رہا نصارہ نجران نجران کے عیسائی پیغمبر سے جب گفتگو کرنے آئے تھے تو سجدھچ کے سونا چاندی ہی رہ جواہرات کے زیور لاکھ کے ریشمی کپڑے پہن کے اپنے جوانوں سے یہی کہوں گا یہ کہاں سے چلا ہے پہچانو سونا چاندی سے اپنے کو سجانا اور ریشمی کپڑے پہننا تاریخ میں اس کی ڈڑ دھونو گے تو نجران کے عیسائیوں سری گلتی اب آنکھ بن کر کے مت چل پڑنا سونے چاندی سے لگے ہوئے ہی ریشمی کپڑوں سے لگے ہوئے اپنا روپ ڈالنے کے لیے جب کردار سے آدمی خالی ہوتا ہے تو یہی کرتا ہے اگر کردار سجا ہوا ہو ایمان سے تطوی سے معرفت سے حمل سالے سے تو اس دکھاوے کی سجاوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اللہ خود ایک وقار پیدا کرتا ان چیزوں کے سارے سادہ زندگی زیادہ بااثر ہوتی ہے اس سجاوٹ بھرے درکوریٹڈ پیس آف ڈرائنگ روم سے سجا بنے آئے پیغمبر خود کے مجسم دشمن بھی آتا ہے تو بچ جاتے اس کے لیے آئے جدھر سے آئے تھے سلام کیا پیغمبر نے روح دوسری طرف موڑ لیا دوسری طرف گئے پھر سلام کیا پھر پیغمبر نے روح موڑ لیا چاروں طرف ساری کوششن کا ڈالی خلق مجسم نے جواب نہ دیا آئے تھے بات چیت کرنے یہاں جواب سلامی نہیں مل میں واقعات کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات رہ جائے گی مگر یاد دلانا چکر جملہ تاریخی جملہ نکلے باہر پوچھتے ہوئے کہ آخر کیا بات ہے پیغمبر ہم سے بات کیوں نہیں کر رہے تو جس سے پوچھے ہر ایک یہی جواب دے جن سے پوچھ رہے تھے مدینہ پہ کون تھے جن سے پوچھ رہتے پیغمبر کے دشمن سب اصحاب پیغمبر ہیں نا انہی سے تو پوچھے گئے ہم سے بات کیوں نہیں کرتے ہر ایک جواب پہ کہہ رہا پیغمبر کی بات پیغمبر جانے ہم کیا جانے تو میں تہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی زندگی میں ان کا مزاج نہیں جانتے پہنچے علی تک پہنچے علی تک کہا آپ کے بھائی آپ کے رسول سلام کا جواب نہیں دیتے کہ بات یہ ہے کہ یہ جو سدھج کے آئے ہو مرعوب کرنے آئے ہو سادھا لباس میں جاؤ تو تمہیں جواب ملے گا وہ گئے اور جواب بھی ملا گفتگو بھی ہوئی تو پھر سمجھے گا ملاج ملاج شنہ سے پیغمبر ہے جشمن بھی اس بات کا گواہ تو پھر یہ کپڑے لے کیوں آئے اس ہے جو پیغمبر کہہ رہی تو بہت قیمتی بہت مہنگے لے آئے تو بڑی عالی کو علی ٹیٹی ہے مجھے نہیں پہننا میرے عزیز جنبت کو ملاج نے پہچھانے ناممکن ہے پھر یہ مہنگا لباس علی لے کے کیوں آئے اور پیغمبر اسے کیوں کہہ رہے کہ مہنگا لائے ہو چلو اسے واپس کر دیں اور جو پیسے بچیں گے اس کا اور مصرف کیا جائے گا کوئی اسے سستہ حریرے لیتے اس کو واپس کر دیں اور کیا دونوں کی سیلدوں میں تکراؤ ہیں نہیں یہ دونوں حکم خدا پر عمل کر رہے ہیں جب توفہ بھی آدھا ہے تو قرآن گیتا لَمْ تَنْعَلُرْ بِرْرَا حَتَّى تُنْفِقُون مِمَّات مُحِبُون توفہ دو اللہ قرآن خرچ کرو تو یہ قابل قبول تب ہوگا جب اتنا قیمتی ہو کہ تمہیں اس سے محبت لگے تمہیں پسند ہو تو تنفہ دینا چاہیے آلہ قواریتی کا سستانی اس کے علی قیمتی تنفہ دے رہے ہیں اور ذنگی سادہ بسر ہونا چاہیے اس نے پیغمبر کرے اسے واپس کر کے سادہ سالباس لے رہیں گے یہ پیسے کسی اور کے قام آئیں گے بات انشاءاللہ واضح ہو جانا چاہیے آلی اپنے لحاظ حکم خدا پر عمل کر رہے ہیں تحفہ دینا تو قیمتی دینا معمولی سستہ نہیں دینا ہماری طرح نہیں کہ جب گھر میں کپڑے ڈرڈ ہو گئے آؤٹ آف فیشن ہو گئے تو کارے شہر شروع ہو وہاں خود مزاج یہ تو آپ نے دیکھ ہی غلام کے ساتھ خرید ایک اچھی کمی شرٹ ایک معمولی شرٹ اچھی والی کمبر کو خرید کے دیتی ستی والی خود لے دی تم ابھی جوان میں تو بھوڑا ہو گیا ہوں تو ان تھا مزاج دی ہی ہے لیکن یہاں تو تو طوفہ ہو اگر حکم خدا کو سامنے رکھ انجام دیا جائے تو اس میں کتنی برگتیں پیدا ہوتی اور کتنے بڑے بڑے نتائج وہ چھوٹا سے کام دے سکتا ہے جس نے اپنے گھر کا پورا مال رہا خدا میں بار پار لٹایا ہو اس کی ایک چھے درہم کی یمبو یمبو آگی مدینے کے پاس ہے یمبو وہی رہا ہے یہاں علی نے ہاتھوں سے جشمہ کھوڑا تو اس کا نام یمبو رکھا ہے آج تک بن نہیں ہونے والا علی کا موجزہ ہے کتنے جشمے سوک گئے مگر وہ آج بھی موجود ہے تو کام آپس نہیں چلتے اس کو آپس کرتے کمیس خریدی چار درہم بچے پیغمبر اور مولا دونوں کمیس شرط دو درہم کی لے کے اور چار درہم نبض لے کے چلے کہ چند لمحا چلے کے بعد مسلمان دکھائی دیا ایک انسان دکھائی دیا جس کے بدن پر لباس نہیں تھا بے لباس تھا پیغمبر انفاس لباس بھی ہے پیسے نہیں ابھی تو دو سوٹ خریدے جا سکتے آج کی دو دو پیغمبر نے فورا اس لباس انسان کو سوریاں کو لباس دیا ان کے پاس چا بچہ ہے چار درہم چار درہم بچے پھر دکان میں واپس آگئے پھر دو درہم کی تمیز خرید لی پھر چلے اب تمیز ساتھ میں اور دو درہم بھی جیب پھر مدینہ کے مدینہ دکان سے گھر کی در جا راستے میں ایک کنیز خدا دکھائی دی ایک خاتون بیٹی ہوئی دکھائی دی رو رہی ہے جو کل بزرگوار نے جس واقع اشارہ کیا تھا رو رہی ہے کہا کیا بات کہ مالک نے مجھے دو درہم دے کے بھیجا تھا کچھ خرید کے لیے اور مجھ سے کھو گئے 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 اب دھونڈ نہیں ملتے نہیں سزا ملے گی مجھے تو مولا علی پرغمبر نے کہا یہ لو دو درہم اس پر رونے کیا بات ایک دو درہم کی کمیز بات دی ایک دو درہم کی کمیز خرید دی ایک دو درہم کمیز کو دے دی جب اس کو پیسے مل گئے تو اس نے کہا جہاں آپ نے اتنا کرم کیا میرے ایک احسان اور کر دی جائے ایک کرم اور کر دی یہ کہ وہ چلو میں نے آپ کی خدمت پہ کسی دی جملہ کہا ہے کہ برادر مومن کا چھوٹا سے چھوٹا کام کرنے میں بھی ججک نہیں چاہیے میں نے شاید یہ روایت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ تواف کو چھوڑ کے امام حسن علیہ السلام چلے گئے تھے مومن کا کام کرنے جب اعتراض ہوا تھا میں یاد دلانہ ہوں جب اعتراض ہوا تھا کہ آپ ایک آدمی کے کہنے سے تواف ہے خان کعبہ خان کعبہ کا تواف اللہ کی عبادت چھوڑتے چلے گئے تو امام نے فرمایا جس میں بگڑا کیا میرے انا نے کہا ہے کہ کسی کا کام کرنے جاؤ تو دوی سورت یہاں ہو جائے گا نہیں ہو گا اگر کام نہیں ہو گا تو عمرے کا سواب ہو جائے تو حج کا سواب میں جا گیا ہو گیا تو حج کا سواب مل گیا نہیں ہو تو عمرے سواب ملا اور میرا تواف تو پھر باقی میں پھر آکے کی لیتا تو چھوٹے کام میں بھی برادر مومن کی مدد ہو سکتی ہے تو ہمیں کبھی اس سے یہ نہیں ستنا چیئے نہیں اس میں کیا مل لے والا ہے اس کے وجہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے نہیں وہ زیادہ قیمتی کہا آپ چاہتے میری سبھالیش کر دی ہے میرا مالک مجھے ڈاکے نہ پہنچ گئے اس کے دروازے پر دنجیل در بجائے گھر سے نکلا اب آپ سوچئے آپ غیر متوقع مثال دے رہا ہوں صرف بات سمجھنے کے لئے ہمیں تصور نہیں ہے مثال کے طور پر جس ہمارے جو بزرگ علماء ہیں ریبن امکلا آیت اللہ لزمہ سستانی ناکس مقارم شرادی ان بزرگ علماء میں سے اگدم سے گھنٹی کالویل بجائے ہم پوچھے کون تو باہر سے آوال ہے سستانی ہاں میں نہیں تو کیا ہوگا آپ سمجھ میں آئے گا کیا کرو بچ جاؤں لے جاؤں کیا کرو کیسے استرپال کرو کیا در بچ ہو زنجیر در بجائے علی بھی کھڑے سوچیں اس پہ کیا گزر رہی ہے کیا کرے میں نے دو مدولی نام ایک ساتھ رہی ہے اتنی ہلکی زباد تو ایک نام کے لیے بھی کافی نہیں اللہ مدولی محمد وآل محمد مباقیات صرف اس کی نہیں سنا رہا ہوں کہ تحریر دو رہا محمد وآل محمد کے صیرت و کردار کا ہر لمحہ زندگی میں کچھ سیکھنے کے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے تاریخ بھی اگر دوھرائی جائے تو آدمی اس میں نجانی تتنا سیکھے گا تاریخ تو اسے بھی سکھاتی ہے اور بھی ان مقدس حقصیتوں کی صرف تاریخ نہوں اس نے کہا بگڑنے کی کیا بات میری اس کنیز کی وجہ سے رحمت اللہ میرے دروازے پہ آگئے اس سے عدیب خوش نصیبی کا لمحہ میری زندگی میں آئے گا کہا میں اس خوشی میں یہ کنیز آپ کو حدیہ کرتا ہوں آپ کو حدیہ کرتا ہوں پیغمبر نے فرمایا اور میں اس حدیہ کو قبول کر کے اس کنیز کو راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں واقعہ پورا ہو گیا میں 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 نے سنایا کس لیے چھ درہم کی ایک کمیز پرخلوس ارادے کے ساتھ ایک بندے خدا نے بندے خدا کیلئے خریب دی کتنا اتنا جنس سوچ سکتے ہیں مگر اس شعور وصیرت نے اسے کہاں پہنچا دیا پیغمبر میں مرے بولا علی کی طرف کہ علی دیکھا تمہارے چھ درموں میں اللہ نے کتنی برکت دی کہاں دیکھو ان چھ درموں سے ایک بلباس کو بلباس ملا ایک پریشان حال کی پریشانی دی ہوئی ایک کنیز خدا کو آزادی مل گئی عزیزو یہ نتیجہ ہے خلوط کا یہ نتیجہ ہے شعور کا یہ نتیجہ ہے بصیرت کا اپنے عوال میں علی کے نقش قنم پر چلتے ہوئے شعور و بصیرت و خلون بڑھاتے چلا جاؤ اللہ سے جزا پر مسلسل رفع ہوتا چلا جائے ایک سلامات مل جمگی محمد 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 مجھے مشکلوں سے کیا خطرہ علی کا نام ہی کافی ہے مجھے مشکلوں سے کیا خطرہ علی کا نام ہی کافی ہے عجل کا روک دون رستہ علی کا نام ہی کافی ہے لہد میں علی کہ کر اچانک میں جو اٹھ گیا فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام ہی نام ملت کے حکران کہو یا علی مدد سرحد کے پاس بان کہو یا علی مدد اور جب موت سر پہ ہونا تو پھر زد فضول ہے اب سارے طالبان کہو یا علی مدد سلاح کہو کہ علی مدد کہنے کے لئے بھی کوئی صلاحیت پیدا کرنا بھی محمد محمد ملانت و سلام اللہ اللہ و سلام اللہ اللہ و سلام بیشک علی کا نام کافی اس لیگ علی کا نام حق ہے علی کا نام ایمان ہے علی کا نام تقوی کی سرداری ہے علی کا نام اطاعت پر بڑگار ہے علی کا نام ہے تو یہ سب کچھ ہے تو جب سب کچھ ہے تو پھر کافی ہے ایک سلام بیجی محمد و عالم محمد اللہ دینی معاشرے کو اپنے کاموں میں رضا بروردگار کو سامنے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپن شعور کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے یہ دیکھ کے کہ میں جس کام کو کرنے جا رہا سمجھ کے یہ دین کا کام ہے کے نہیں اب میں اتہائی اہم بات جو پہلے بھی کسی حد تک کہ چکا ہوں اپنے اس قدردان میں جو میں سے کہنا چاہتا ہوں جو میرے جیسے خوش بیان کو بھی قبول کر رہا اگر چھے وہ مجھے نہیں قبول کر رہا ہے سرشادہ کی مجھبوری ہے لیکن سنیدہ بتا رہا ہے ایدری ایدری اللہ اکبر ایدری 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 اللہ ایدری ایدری عزید باتیں ایدری دو مہینے پہلے بھی گزار بھی آیا آپ قدردان ہیں اسی لیے حمد جو باتیں جو عام طور پر سنانے والی باتیں کہدھ آتی ہیں وہ بھی آپ کے درمیان کہہ دی جائیں اور آپ پھر بھی نہیں سوتے میرے عزیزوں میرے عزیزوں جو اہم ترین بات آپ کے حوالے آج کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ شعور و بصیرت کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا اس لئے کہ قرآن مجید کچھ انسانوں کی داستانی لفظوں میں بیان کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل ننبعکم بالاخصرین آمالہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں سے باخور بنا دیں کہ جو اپنے کاموں کے لحاظ سے آمال کے لحاظ سے بے عملی کی بات نہیں کر رہا قرآن بہت توجہ دیجئے گا ایک دعوہ ہے جو اپنی بے عملی کی وجہ سے بد عملی کی وجہ سے نقصان میں جا رہا گھاٹے میں جا رہا جو اچھے کام کری نہیں رہا قرآن ان کی بات نہیں کر رہا حل ننبعکم بالاخصرین آمالہ جو اپنے کاموں کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں جانے والے لوگ ہیں اپنی بے عملی کی وجہ سے نہیں میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں یہ ان کا تذکرہ نہیں جو بے عمل ہیں جو نماز نہیں پڑھتے جو دورہ نہیں رکھتے جو دینداری قرآن پہ نہیں چلتے جو مجلس سب سے زیادہ لقصان اٹھانے والا اپنے کاموں میں لقصان اٹھانے والے اپنے نقصان اٹھانے والے اور زنگی کے ہر شعبے میں لقصان اٹھانے والے زندگی کے ہراشوشے میں لقصان اٹھانے والے کون وہ لوگ ہیں ?! قرآن grille ق треть میں کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں کہ پہنس کی جائے اس کی سنت کیسی ہے اس کے راوی کیسے ہیں قرآن مجید کی آیت سورہ اہل کی آیت نمبر 103 ہے جانبکہ میری اندازت درست کام کر رہی ہے دنیا کی زندگی میں ان کی ساری کوششیں بیرا ہو گئیں چلے تو کیا سب وہ کرنا چاہیے تھا جو مگر اس راستے پہ ریکن ہی کیا جس راستے پہ اگر آپ گاڑی دو سو نہیں پانسو کلومیٹر کی راپ سے دھوڑائیں اس رفتار سے لیکن راستہ وہ آپ سے چھوٹ جائے جو آپ کو ائیر فون لے جاتا ہے تو کبھی پہنچیں گے جتنا تیز چلے گھتا منزل سے دور ہوتے چلے جا میں آپ کو پہلے بھی روائے سنا چکا ہوں جو آدمی دینی شعور اور سمجھ کے بغیر کچھ بھی اچھا سمجھ کے کرنے لگے تو اس کی مثال اس انسان کی جیسی ہے جو راستان میں چبکتے ہوئے ریت کے ذرات کو سراب کو پانی سمجھ کے اس کے پیچھے دھوڑے کہ جتنا دھوڑے گا منزل سے دور ہوتا چلا جائے جن کی ساری کوشش اس دنیا کی زندگی میں بے راہ ہو گئی بٹک گئے بے عمل نہیں ہوئے عمل کر کے غلط راہ میں چلے گئے وہ کون ہے وہ وہ ہے ہم یا سبون ان کی سب کوشش رائے گا اس کے آگے قرآن ان کی اور بتاتا ہے صفات ان کے نقصانات حبیتہ حبیتہ آمال ان کے سارے عمل حبت ہو گئے جیسے چھت کے اوپر سے کوئی چیز گرے اور چکنا چور ہو جائے شیشے کا برطن چھت کے اوپر سے گرے پانی زبرا ہوا تو کیا ہوگا جیسے ٹوٹ ٹاٹ جائے ایسے عمل حبت عمل کہتے ہیں انسانی سارے کاموں کا بلکل بیکار ہو جاتا ہے اللہ کی نامیں قبول نہ ہو جاتا ہے بیکار جیسے آپ سڑا ہوا کھانا پہل دیتے ہیں وہ قیفیت عمل کی اللہ کی بارگاہ میں ہو جاتی ہے اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے قرآن مجید میدان قیامت کے جو حالات بیان کرتا ہے ان حالات میں قبر سے نکلنے تک سے لے کر اور جنت تک پہنچنے تک انشاءاللہ بیس میں جو کچھ گزرے گی اس کے آپ کو مرحلے پر یاد ہے نا قبر سے نکلنا میدان حساب میں آنا حساب دینا نام عمل کا ہاتھوں میں آنا یہ ساری چیزیں ہیں سرات پر سے گزر بھی جنت تک پہنچنا انشاءاللہ ہمارے احمد اعباس بھائی تو ہر جگہ انشاءاللہ کہتے ہیں وہ شاید یہ بھی بتائیں کہ میرا نام احمد اعباس ہے انشاءاللہ یعنی واقعا عصبہ مسمع لیکن یہ انشاءاللہ کہنے کی جگہ اور آپ نے نہیں کہا انشاءاللہ جنت میں جانے کیلئے موسنسل لگا رہا ہوں آپ کو بھی کہنا چاہیے انشاءاللہ قبر سے نکل کے جنت پہنچنے تک انشاءاللہ میں مرنے کی بات تھوڑی کر رہا ہوں مرنے کے بعد کی باتیں کر رہا ہوں قبر میں جانے کی بات کر رہا ہوتا کہ آپ ڈڑتے بھی حالانکہ آپ نخلوی تو ہیں تو اس کے بیچ میں ایک مرحلہ ہے میزان کا مرحلہ ترازو تولے کا مرحلہ ترازو پہ ایک یاد آگئی بات جلدی سے کہنا ہے جناب کوہلول کے سامنے کسی بزرگ کے لیے بیان کیا گیا کہ جب ان کے عامال میزان میں رکھے جائیں گے اور دوسری طرف ساری مخلوق کے عامال رکھے جائیں گے تو ان بزرگ کے عامال والا پلہ جھک جائے گا پرانے دمان ایک ترازو آج والا نہیں جس پہ ڈنڈی ماری جاتی تھی جو اپنے ہاں بھی چلتا ہے جس میں ہاتھ ایسے کبھی نہیں دیتا یوں ہوتا ہے جہاں مال ادھر ایک طرف جھکا ہوا اس دیکھا ہے نا ترازو ایک طرف ایک پلہ دوسری طرف دوسرا پلہ تو جہاں زیادہ ہو ادھر وہ جھک جاتا تو بیان کی گئی روایت کسی بزرگ کے لیے اصحاب پیغمبر میں آ کے آپ سمجھیں کہ ان کے اعمال ترازو کے ایک پلے میں اٹھے لائیں گے اور دوسرے پلے میں سارے مخلوقات کے اعمال تو ان کا اکیلے والا پلو پلہ جھک جائے گا بہلو دانا کہلے گا کہ روایت سیئے تو ترازو غلط ہوگا مگر ترازو تو وہاں اللہ کا لگا ہے وہاں غلط تو ہو نہیں سکتا تو نیزان اس مرالے کا نام ہے کہ آمال ترازے جائیں گے کتنی اس میں کتنا وزن ہے وزن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سونے کے وجہے مٹی باٹنا شروع کر دوں لوگوں میں اور ٹنوں مٹی باٹ دو مٹی رکھی جائے میرے نامال میں اس بیچارے میں جو دس گرام سونا دیا ہے اس کی قیمت کو اتنی ہو میں نے مٹی تقسیم کی پتھر باٹے تو میرا برپلو نہیں ہم آدمی کے لیے بھی کہتے ہیں کہ بہت ہلکا آدمی ہے تو یہ بھاری پن اور ہلکا پن جسمانی نہیں ہے مانوی ہے روایت میں نے آج ہی پڑھی ہے پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انشاءاللہ جو لوگ اپنا ویٹ گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی سپیڈ اس سے بڑھ جائے گی میں بھی انہی میں ہوں کہ بڑے بھاری بھرکم موجود کا آدمی وزمی آدمی لائے جائے گا لیکن جب میزان میں رکھا جائے گا تو بلکل ہمارے چڑیا ہوتی اس کو پھلچسی کہتے ہیں وہ جو کون ہمیں برٹ کہلاتی کیا کہلاتی وہ جو پھول کے اوپر لمبی سے چونچ لے کے پروں سے یوں ہوتی ہے ہمیں برٹ ہمیں برٹ ہمارے اس کو پھلچسی کہتے ہیں یعنی پھول چوستی ہے بس وہ بھی ہوا میں رہ کے تو کہا پہ اپنی دعا نہیں کرو پیغامل نے کہا ہوں گے بھاری بھرکم ترازو میں رکھے جائیں گے جو پھلچسی گوڑا پر بھی نہیں کیوں اس لیے کہ ان کو گوشت اور پوست اور چربی اور ہڈی کے لعواج میں کچھ ہی نہیں نہ ایمان نہ تقوی نہ کردار نہ خلق نہ اخلاق نہ خوبی نہ خیرات کچھ ہی نہیں حلکے تو وہ مانوی ترازو ہے تولہ جائے گا کس کو تولہ جائے گا تین قسم انسانوں کی کی گئی بات جلدی سے سن لیں تین آج تھوڑا وقت جائے گا مگر جائے میرے عزیزو یا جا نہیں رہا یا آ رہا ہے ماشاء اللہ مجھ سے گفتگو میں چاہے تھوڑا تولانی ہو گئی فدائل کا پہلو لمبیا ذکر ہو رہا لیکن مسائل میں کوئی کمی میں نہیں کروں گا سمجھوتا نہیں کروں گا اور آپ بھی اس پر شاہدہ پر بیٹھے ہیں تو رونے کی نہیں آئیں میرے عزیزو تین قسم انسانوں کی ہوں گی آمال کے تولے کی سلسلے میں ان میں سے بس ایک کے آمال تولے جائیں گے دو کہ نہیں تولے جائیں گے کس کے تولے جائیں گے کس کے نہیں تولے جائیں گے جن کے نہیں تولے جائیں گے پلے سنو لیے روایات بتاتی ہیں کہ وہ اللہ کے اچھے بندے جن کے ہاں خیر ہی خیر ہے شر ہے ہی نہیں وہ تو خود ہی نیسان ہے وہ تو خود ہی مہترازو بن جائیں گے یا دوسروں کے تولینے کے لیے جنت کے لائے جہنم ادھر ڈالو ادھر پھرکو ادھر چلاؤ ادھر بھیجو وہ تو خود نہیں زاندھو تو جن کے وجود میں معصومین علیہ السلام ہیں اور ہو سکتا اس کے علاوہ اللہ کے اور بندے بھی اولیاء میں اولیاء خدا ان کے خاندان کے وہ لوگ جو اسطلاحی طور پر معصوم تھا نہیں لیکن دشمن بھی ان کے اندر کوئی کمی نہیں جوند سکا جن میں آج کی تاریخ سے منصور شخصیت خود تاریخ سے منصور شخصیت خود معصوم صفت معصوم صفت معصوم صفت جس کے کردار میں دشمن کو ایک اہم تبھی نہیں ڈھو چکا حسن کے علاوہ کوش میں ڈھو چکا خالی چہرے کو دیکھنے آپ پورے کردار میں چاندگی تھے پورا کردار روشنی دیتا تھا تو خالص اچھے لوگ بغیر نیزان کے سیدھے جدہ جنت فردوس رضا اور اسی طرح سے جو خالص مرے لوگ ہیں ایمانی نین کے پاس تم آگے کیا تولہ جائے جب ایمانی نہیں ہے تو تولہ کیا جائے یہ بھی ایسی ڈال دی جائیں گے بچیں گے جو تولے جائیں گے وہ ہمارے آپ جیسے اللہ کہے آپ میں نہ ہوں اس والے میں ہوں پہلے والی بسم میں خالص نیکی والے ہیں آدمی یہاں سے جاتے جاتے بھی اپنے کو خالص نیکی والا بنا سکتا صدقے دل سے توبہ کر کے اپنی ہر غلطی کا اسی دنیا میں تدارک کر کے جائے تو خالص نیکی والا ہو کے جا سکتا اللہ کے رحمت نے گنجائش رکھی ہے توبہ کی گنجائش کہاں ترکھی پیپ امبان نے فرمائے جب دم یہاں تک آ جائے تک اب یہ ہماری بدنصیبی ہوگی کہ اس کے بعد میں ہم گناہوں کا بوجھ لات مجھائیں تو تولہ کہوں جائے گا جس کے کچھ عامال میں نیکیاں کچھ عامال برائیاں ان کا تولہ کے تحقیہ جائے گا یہ سارے تفصیلات ہیں تو تولے جائیں گے کون جن کیا نیکی اور برائی دونوں چیزیں ہوں گی جہاں خالص نیکی وہ نہیں تولے جائیں گے جہاں خالص برائی وہ نہیں تولے جائیں گے مگر اللہ کہتا ہے جو اپنے عامال میں اپنے کاموں میں بلکل گھاٹے میں ہیں ایسے کہ ان کے دنیا میں سارے عامال ضائع ہو گئے وَلَا نُقِیْوَ لَهُمْ وَزْنَا هَمْ آخرت میں ان کے لیے میزان رکھے ہیں گے نہیں زندگی بھاری میں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے میرے ہر بھائی اور اس سے اگر ہر بہن توجہ دے ہر چیز جو ہوتی دیکھے اسے اپنا لینا نہیں ہونا رہے مومن کا مومن کا ہونا رہے بسیرت کی آنکھوں سے دیکھنا یہ دین ہے یا دین کے نام پہ یہ کام ہو رہا ہے میں پاوقت ختم ہو گیا کہ میں اس کی مثالیں دوں کل اگر رابطہ پیدا کر سکا اگلی بات کے ساتھ تو کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے دے دوں گا آج ایک اصولی بات کہہ جانا چاہتا ہوں تو جو لوگ عامال ان کے نہیں تولے جائیں گے زندگی میں ان کی کوششیں میں کار ہو جائیں گی جو کام کرتے ہیں یہ سمجھ کے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا وہ یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ میں یہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں مگر وہ اچھا کام نہیں ہوتا اس لائق نہیں ہوتا کہ وہ تولہ بھی جائے تولے کے لائق بھی نہیں ہوتا جسے گھن کھا جائے گئے وہ کو تو خالی جھل کا اوپر باقی رہ جائے جسے کتاب کیوں دیمہ گندر سکھا دیا تھی جل خالی باقی رہ جاتی وہ قیفیت بھی اس کے عامال کی نہیں ہے کہ کچھ ایک رتی ایک ماشا ایک میلیگرام بھی اس کا میزان میں ہو تولنے کے لائق نہیں میرے عزیزو یہ کون سے عامال کا تذکرہ ہو رہا ہے بڑی خطرناک جگہ ہے بے عملوں کا تذکرہ نہیں ہے گنہگاروں کا تذکرہ نہیں ہے واجبات چھوڑنے والوں کا تذکرہ نہیں ہے نیکیوں سے لاپروائی کرنے والوں کا تذکرہ نہیں ہے یہ ان کا تذکرہ ہے جو کام سمجھتے ہیں مدھب کا ہم کر رہے ہیں سوکے ہم آپ سب پھر سے اپنی بصیرت پھری نگاہ ڈالے جو ہمیں علی کی محبت میں ملی ہے جو غلامی علی میں ہمیں بصیرت و شعور ملا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں ملا ہے اس کا استعمال کریں دل کی نگاہوں سیسیلے نماز میں جو دعائیں ہیں مصرن سل تقریبا ہر نماز کے بعد مختلف لرزوں میں دعائیں اس میں صبح کی نماز و مغرب کے بعد ایک ہی دعا دورانے کے لئے ہے اللہم اینیہ صلو با بحق محمد وعالی محمد علیک محمد وعالی محمد کا حق جو تیرے اوپر ہے اللہ کا حق تو سب پہ ہے یہ بندے بسے سے یہ دکھائی دے رہے ہیں جن کا حق اتنا بڑا اس کے اوپر ہے اللہم اینیہ صلو بحق محمد وعالی محمد سلی علی محمد وعالی محمد پہلا کام دیا یہ ہے کہ ان پر احمد نادل فرما اس لئے کہ جب تیرے اوپر ان کا حق ہے تو ہم تو ان کے حق ترے درے ہوئے ہیں یہ جو کچھ ہمارے پاس ان کی محبت ہی تو ہم نے تجھے بنا کے تنہے ہمیں دیا اللہ فی محبت یہ جو کچھ ہمارے پاس دنیا دولت مار افضاء خوبصورتی طاقت جوانی اولاد عزت شورت محبت جو کچھ ہے سب ان کی وجہ سے نے ملا تو پہلی بات تو یہ کہ ان پر احمد نادل فرما اور رحمت نادل ہوگی کشتی پہ آئے گی تو ہم اسی کشتی تو بیٹھیں کہ ہم اس سے محروم ہیں اس کے بعد بھی صلوات نہیں بیجئے گا جب ان پر مضول رحمت کی دعا آپ صلوات کے ذریعے کرتے ہیں تو صفینہ اہل بیت پر جب رحمت آئے گی تو اس صفینہ میں جو صوار ہیں ان پر پہنچے گی رحمت کے نہیں پہنچے گی جب آپ صلوات بیجیں گے تو اللہ کی رحمت کا کوئی نہ کوئی حصہ ہم کو آپ کو سب کو ملنے والا لہذا سب مل کے کوئی ایک ایسا نہ بچے جس کے لگوں سے صلوات کی آواز نہ آئے نعرہ صلوات اللہم صلی اللہم محمد و حالی اللہ ہم سب پہ محمد و حالی محمد کے طفین میں رحمت نادل فرما جو رحمت انہیں ملے اسے میں ہمیں بھی استدار بنا دیں ان کو جتنے ملے گی اس میں سے اگر ایک قطرہ نہیں قطرہ گرنے کے بعد جو اس کے ذرنے تو ہو کے آتے ہیں وہ ذرہ بھی ہم تک پہنچ گیا تو ہمیں نجات کے لئے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ اللہم اینی صلوات بہت محمد و حالی محمد و حالی محمد و حالی محمد و جعلی نورہ فی بسری آقوں میں نور دیں والبصیرتہ فی دینی دین دے دیا مابود لیکن دین میں بصیرت بھی عطا فرما دین کی سمجھ بھی عطا فرما دین کا شعور بھی عطا فرما کوئی دین کے نام پر کچھ کرے تو ہم ناسندھی میں اسے اپنا کے ان گھاٹا اٹھانے والوں میں نہ چلے جائیں کہ جن کے لئے تو کہہ رہا ہے وہم یحسبونا نہم یحسنونا سنا وہ زندگی بھر یہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں مگر وہ اچھا نہیں تھا میرے عزیزوں میں نے آپ کی خدمت میں کل یا پرسوں یا اس سے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ پوری دنیا میں جب سارے عالم اسلام میں نہیں مدھب اہل بیت والوں کے درمیان کچھ ایک سب جگہ یہاں سے وہاں تک دکھائی دے تو سمجھ لو کہ یہ حکم خدا ہے اور بدلے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علاقوں کو دخل اندادی ہو گئی بدلنے کی دو صورتیں ہوتی میں جنڈی سن لے میں نے بڑا وقت لے دیا میں بہنتہام آزرت خواہ ہوں مگر کل سے انشاءاللہ مجھے لگتا اکثر لوگوں نے چھٹی بھی لے رکھی ہوگی کل ایسے بھی جمعہ ہے آج شبہ جمعہ ہے اس کی خیر و برکت بھی ہے لیکن ہم بات کو ناکت چھوڑ کے آپ نے تیرے لحمت اٹھائی میں نے بھی آپ کے سامنے پسینہ بہایا ہے تو میں اسے عدورہ نہیں چھوڑ دینا چاہتا ایک بات صلوات پھیج کے میری مدد کر دیں تھا کہ میں آپ تک پڑا سمجھ داری دینی سمجھ داری کچھ بھی کہیں ہو رہا اگر پورے عالم تشیعوں میں ایک طرح سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تشیع اگر بدلہ ہے تو سوچنا پڑے گا دو صورتیں ہو سکتی ہیں میں نے اشارتاں کہا تھا ذرا وضاحت کر رہا ہوں اگر جگہ دے گا بدل لا انداز ایک کار خیر یہاں کسی طرح وہاں کسی طرح وہاں کسی طرح جو ظاہری شد اس کی کار خیر کی ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی میرا ہر بھائی میری ہر بہن میرا ہر جوان میرا ہر بذن توجہ سے سنے گا اور بات کے لیے نہ ہو تو بلا تکلپہ طریقے ہیں مرغون دنیا سے چلا جائے اس کے انسانہ سواب کی طریقے الگ الگ ہیں ہمارے علاقے برائے دے کھانا رکھا ہے ہم اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہم نے فاتحہ پڑھا سورہ تلاوت کی مختلف سوروں کی تلاوت کی کہیں سورہ حمد و توحیر ہے کہیں دوسرے علاقوں نہ چاہیے ہم تو ہر علاقے میں جاتے ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہیں سورہ حمد و سورہ توحیر تین مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ بھی بصیرت ہی ہے ہمارے بزرگ بھی کم نہیں تھے بصیرت ہی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پورا قرآن پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا نارمل آدمی کو ایک پارے کی تلاوت میں بیس منٹ سے کم نہیں لکھتے ہمارے دیسوں کا تو پورا قرآن پڑھنے میں بیس تیا ساکھ چھ سو منٹ دس گھنٹے مگر بصیرت کہتی ایک سورہ حمد پڑھو ایک قرآن کا ثواب لے لو تین بار سورہ توحید پڑھو ایک قرآن کا ثواب لے لو یہ تو کہا جاتا ہے ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید پڑھ کے حدیعہ کر دیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا آگے فاتحہ کبھت یہی طریقہ ہے یہ تو بصیرت مومن تھی روایات کے ساہرے نکال لیا بیٹھ کے قرآن کتنا پڑھیں گے ثواب پہنچانا ہے تو جنڈی سے ایک ہم پڑھ کے ایک قرآن کا ثواب پہچا دو تین بار سورہ ہی پڑھ کے ایک قرآن کا ثواب پہچا دو ماشا اللہ ماشا اللہ ہم ان آقوں میں آتے ہیں کہیں کھانا سامنے رکھا کہیں پھل سامنے رکھے ہیں کہیں مرہوم کی پسند کی ہر چیز رکھی ہوئی انہیں حقہ پینا پسند تھا وہ بھی رکھا ہے چلیئے ہو کسی لگیب تک پہنچ جائے گا حالانکہ چونکہ کہا یہ گیا جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے لیے پسند کرو تو حقہ ان کو اپنے لیے پسند تھا تو ان کے بزرگ بچوں نے ان کے بزرگ بزرگ پہنچانا چاہا حالانکہ حقہ انہیں اپنے لیے بھی نہیں پسند کرنا چاہیئے تھا تو دنیدیں بدل جاتے ہیں حیثال سواب کے مختلف دنید سواب ہوتا ہے میں ایک مثال دی میں نے آپ کو آپ جو بدلے جگہ جگہ جا کے اس کی دو صورتیں ہو سکتے ہیں بڑی تو لگ جو تو سنیں گے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو بدلہ اس لیے ہے کہ اصل حکم اللہ نے ہمیں دیا تھا کہ یہ کام تو میں کرنا حیثال سواب کرنا مثال دی طور پر طریقہ نہیں مؤید کیا حیثال سواب کے مومن کی عقل لاکھوں طریقے نکال سکتی ہیں لاکھوں طریقے نکال سکتی ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ اللہ کی تاریخ میں ہم نے اس خلو سے دل سے کہا اس سبحان اللہ کا سواب ہمیں دادا کو پہنچیں ایک بار الحمدللہ ایک بار اللہ اکبر ایک سلوات اس سے مختصر عبادت مشکل ہے تلاش کرنا ہم یہ بھی ایک ایسال سواب ہے فاتحہ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ لفظ فاتحہ اس میں نام ہے سورہ حمد کا فاتحہ تل کتاب ہے فاتحہ تل قرآن ہے جس سے آغاز ہوتا قرآن کا اور وہ چوکے قرآن کے برابر ہیں قرآن مجید میں کل جو کچھ ہے وہ سب سورے میں ہیں اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیوں ہیں کہ جو پورے قرآن میں ہے وہ یہ سورے میں اور یہ سورے میں وہ بسم اللہ میں اور جو بسم اللہ میں اس کی بے میں اور جو بے میں ہے اس کے نکتے میں وہ نکتہ کون ہے یہ مومن کی بصیرہ تھے جو انہیں رافتوں پہ لے جاتی مگر میرے حذیروں پہ پھر آپ کو جگھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا عام طریقہ وہ یہ نہیں کیا تو ہزاروں طریقے ہم نکال سکتے ہیں یہ سالے سواب پڑھو ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں دو وقت لماغ پڑھ کے ایک تذبیر صلوات کی پڑھ کے دو روپیے دے کے ایک روٹی ایک حجور دے کے لماغ پہنا کے کسی بچے کی تعلیم کا خرچہ دے کے کتنے طریقے مومن مکال سکتا کسی ممار کو ایک خوراک دوا دے کے کچھ نہیں کر سکتے تو کسی مجبور خاتون کو گھر کا سعودہ اس کے پیسوں سے لاکھ کے دیرے خالی اپنا وقت لگا دیا ہم نے ہم جا رہے تھے گاڑی سے ہم نے پڑوس والے کے فون کر لیا بھائی آپ کے ماشاءاللہ کسی رو لیا لگ یا بی بی دونوں لگے رہتے ہیں آپ کو ٹائم نہیں ملتا دودھو مگانا بتائیے ہم جا رہے دکان پر اور جو ہمیشہ سے سواب بلا ہم نے کہا احمد نے دادا کو پہنچایا وہ دادا جو پہاڑوں پہ پیدل میلوں چل کے خالی مزاج پرسی کرنے کے لیے جایا کرتے تھے ان کو میں نے پہنچایا ہی ان کا مزاج تھا میں بھی اسی طائب پر سواب انہیں پہنچا رہا ہوں تو اللہ کہتا ہیسا نے سواب کو رہو طریقہ مہین نہیں کرتا اللہ کہتا ماباب کو خود رکھو طریقہ مہین نہیں کرتا اب یہاں پر مومنین کی بستی میں الگ الگ کام ہوتے دکھائی دیں گے ان کو قانون شریعت نہ سمجھ دیجئے گا بڑی ٹھوٹی ہے اہم اور قابل توجہ بات کہہ رہا ہوں قانون شریعت عیسال سواب کرنا اب عیسال سواب کے ہزاروں طریقے ہو سکتے جن میں ایک طریقہ وہ ہے جسے ہم اور آپ فاتحہ کہتے ہیں مجھ نہیں پتا کہ آپ کی علاقہ ایسا میں مجھ سے کیا کہا جاتا ہے فاتحہ ہی کہتے ہیں جب کھانا سمجھ رکھتے کڑے ہوکے لیکن اب اس میں بھی سمجھ داری کیا ہے ہمارے بودھرگوں نے ان دونوں چیزوں کو کیسے جوڑا کیوں جوڑا مجھے نہیں سمجھنایا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق اللہ دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا تلاوت کر کے حقوق خدا کی ادائیگی کروا دیا اور کھانا غریبوں تک پہنچا کے اب اس میں ہم اپنا شعور جتنا بڑھنا چاہیں بڑھائیں اور اسی کا quality اسی کو بڑھاتے چلے جائیں لیکن یہ نہ سمجھے کہ یہی طریقہ اگر کر سکے تو فاتحہ ہوا یہ نہیں کر سکے تو اگر ہم نے تیگل لیا تو کھانے کا احتمام کریں گے تب کھڑے کو سورے پڑھیں گے تب ہی سواب پہنچائیں گے اور اگر ہم سمجھے کہ نہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے تو گاڑی چلا رہا ہے باپ کا یاد آگئی دنیا سے باپا بھی رخصت ہوئے ہیں کھانا تو سامنے نہیں رکھا ہے لیکن سورے تو پڑھ سکتے ہیں پڑھ دیا گاڑی چلا رہے ہیں کچھ نہیں تو صلوات بھیج کے سواب کر دیا تو عیسی علیہ سواب کو ہم کسی ایک طریقے سے مخصوص نہ کر لیں سب اس کے کہ اللہ کی طرف سے یہ طریقہ رابد ہوگا ہے میرے عزیزوں بڑی قبل توجہ بات کر رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے سمجھا کہ عیسی علیہ سواب کے لیے وہی مخصوص بات ہے کہ طریقہ اس کے بغیر عیسی علیہ سواب نہیں ہو سکتا تو جب نہ کر سکیں گے وہ فراہم تو عیسی علیہ سواب رکھ جائے گا لیکن اگر ہم نے مزاج خدا کو شعور سے پہچان لیا کہ حکم خدا اس میں یہ ہے کہ تمہیں عیسی علیہ سواب کرنا ہے اب اس کے لیے کتنے طریقے ہیں ہر وہ کام جو عقل کے مطابق ہو جو شریعت کے مطابق ہو وہ تم کرتے چلے جاؤ اس کا سواب پہنچاتے چلے جاؤ تو میرے عزیدوں جب مختلف ثقافتوں تحضیموں اور کلچروں کے درمیان علاقوں اور زبانوں کے درمیان پنجاب میں یہ سن میں وہ لکنوں میں یہ عبد میں وہ حیدر آباد میں وہ افریقہ کے مومنین میں ایسے امریکہ والوں میں اس طرح سب الگ الگ ہوتے دکھائی رہے تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کی طرف سے معین طریقہ کار مذہب کی طرف سے نہیں اب ڈھونڈنا اگر اس کے پیچھے کوئی حکم خدا ہے تو چاہے اسے اپنا ہو چاہے جیسا کوئی کام کرو لیکن اگر کہیں کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی حکم خدا نہیں ہے تو پھر سمجھ لینا یہ سماجی مذہب ہے یہ سماجی مذہب ہے سماجی مذہب کو پہچاننے کے لیے ہمیں دینی شعور کی ضرورت ہے سماجی مذہب جب آتا ہے تو آدمی واجبات کو چھوڑنے لگتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بعض ایسے کاموں پہ دینے لگتا ہے جس کے بعد جس کے بارے میں کوئی خصوصی ہدایت دے ہی نہیں ہم اس کے چھوٹی سے مثال دیے دیتا ہوں داڑی موننے کو شریعت حرام کہتی ہے ہم اردگیت میں جو ہمارے اردگیت کا کلچر ہے وہاں ٹوپی پہننے پہ بڑا زور ہے کتنے ایسے دکھائی دیتے ہیں جو نماز پڑھنے آئے سر پہ ٹوپی مڑی ہوئی ہے لیکن داڑی مڑی ہوئی ہے اس نے نہ سوچا کہ ایک ٹوپی پہننا تو کسی کتاب میں نماز میں مصطحب بھی نہیں لکھا ہے سر کا ڈھاپنا پیت الحلہ میں جانے تو مصطحب لکھا ہے نماز میں اگر مصطحب ہے تو امامہ پیت الحرق کے ساتھ لیکن کلچر سے جس سمادی دین آیا تو داڑی مڑی ہوئی ہے ٹوپی پہنے ہموٹیاں بھری ہوئی ہاتھوں میں دھاگے بھی بندے ہوئے کڑے بھی چڑے ہوئے یہ سب اگر ہے تو زیادہ سرادہ مصطحب ثابت کر لیں گے اس سرادہ نہیں کر سکتے لیکن وہ جو حرام ہے ادھر توجہ رہی ہے تو یہ پھر سماجی دین کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے میرا دین کو جب حرام پہ توجہ نہ ہو اور عصوم پہ توجہ ہو جب واجبات چھوٹیں اور آدمی دوسری عمور کی تل توجہ دینے لگے تو یہی سے سماجی مذہب کی جھلکیاں دکھائی دینے لگتی میں نے آپ کا بڑا وقت لیا اور میں نے آپ کو بڑی زحمت بھی دی ہے اور میری کوئی بات اگر کلیر نہ ہوں وہ تو میں پھر حاضر ہوں میرے عزیزو اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اٹھا اور رومان چھوڑ گیا تب اس سے کہتے ہیں بھائی اپنا رومان چھوڑ دیا چابی چھوڑ دی موبائل چھوڑ دیا کوئی راستہ چللا ہے آپ کی جان پہچان بھی نہیں ایمان کا رشتہ بھی نہیں شکل سے پتا چللا ہے لانت اللہ علیہ مگر اگر اس کو جیل سے پین بھی گر جائے بھائی صاحب آپ کا پین گر گیا آپ کا پس گر گیا تو یہ شرافت انسانی کا تقاضہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی نقصان ہوتے دیکھے تو اسے متوجہ کیا جائے میرے عزیزو میرا آپ کا رشتہ تو بڑا نزدیک کا رشتہ ہے علی کے غلام آپ بھی ہیں علی کے غلام میں بھی ہوں انشاءاللہ یقیناً صاحب ایمان ایمان آپ بھی ہیں اور انشاءاللہ کچھ کچھ ایمان میرے پاس بھی ہے تو اس نزدیکی رشتے کا جو برادری ہے ایمان کی اس برادری کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی نقصان ہوتے دیکھتا ہوں اپنے بھائیوں کو تو متوجہ کر دوں کہیں اکثرینہ آمالہ میں ہم نہ آ جائیں کہ ہم اپنے خیال میں بہت بڑے بڑے نیک کام کر رہے ہوں لیکن سما جو کلٹر سے وہ چیزیں آئی ہوں حکم خدا سے وہ آئی نہ ہوں لہذا بھوش اور حواظ کے ساتھ دین کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں اور دنیا بہت تیز ملاوٹ کر رہی ہے اگر آپ گوھر کریں تو اپنے بچپن سے آج تک آپ کو روزانہ کی زندگی میں مذہبی کاموں کے نام پر کتنی چیزیں ہوتی دکھائی دیں گی جو آپ کے بچپن میں نہیں ہو رہی کسی طرح بندہ لگا سکتے ہیں یہ کھیل کہیں نہ کہیں سے ہو رہا ہے لہذا شعور کی اور بصیرت کی آنکھیں کھولی رکھیں دیکھیں اس کے پیچھے کوئی حکم خدا ہے کہ نہیں یہ طریقہ کار عقل کے مطابق ہے کہ نہیں یہ حکم خدا کے مطابق ہے کہ نہیں اس شعور اور اس بصیرت کو کہیں اور نہ ملے مگر علی کے غلاموں میں عبور فضل عباس کے غلاموں میں تو ملنا چاہیے بصیرت اور شعور کا یہ عالم ہے کہ ان کا عقیجہ جو وقت کا امام میں ہو گواہی دیتا ہے میرے چچا باس کو جنت میں اسی طرح سے پرواز کے لیے دوگ پر ملے ہیں جیسے جعفر تیجار کو ملے کیسا شعور اور کیسی بصیرت ابھی آپ نے انگلزی میں سنا اور ہر وقت مسائد میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ آقا سے کہا تھا میرے لاش کو لے کے نہ جائیے اس کا ظاہری سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ میں شکینہ سے پانی کا وعدہ کرتا ہے نہیں جا سکا مگر شعور اور بصیرت عفاظ کہہ رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد میرا یہ بھائی جو ابھی تک کوئی لاش اٹھانے گیا ہے تو میں اس کے ساتھ تھا مگر اب یہ میری لاش اٹھائے گا تو میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گا میں اپنے بھائیہ کو اپنے آقا کو یہ زہمت نہیں جانا چاہے پڑا ہے ہاں عزیزو آج اس شعر کے ماتب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں جس شعر کی آمد کی تمنہ کی تھی علی نے کرم اللہ میں میں نہیں ہوں گا میرا جیسا ایک شعر تو ہوا اسی کے بعد فاطمہ بنت عصد دوسر میں آئی تھی اور فاطمہ بنت عصد نے اپنے لال کو پالا تھا کوئی ایسے پالا تھا یہ تمہارے بھائی نہیں ہے تمہارے آپ پالا تھے اللہ پاکو با اللہ پاکو با اللہ پاکو ماں نہیں ہوں میں تمہاری کھنیز بچ کے آئی ہوں اس ماہو جو جب براث کی پردرش ہوئی ہے اکیس آمدان کی صبح کوفے کے ایک کچھے گھر میں ایک حجرے میں موت کا ایمام زندگی کے آخرین امہات دے کر رہا ہے جرام کی تہمتہ ماتی ہوئی روشنی میں کنبے کے سارے لوگوں کو جمع کیا اور وسیعت کرنا شروع کی اور اس کے بعد بڑے بیٹے کو بلایا حسن مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا اور کنبے کے ایک ایک فرد کو بلانا شروع کی حالی جا رہا ہے اب یہ تمہارے سرپرست ہیں حسن ان کا خیال لکھنا کنبے کے ایک ایک فرد کو بلا بلا کے ان کے ہاتھ حسن کے ہاتھوں میں دیتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد اسی گوشے میں ایک کمسن بچہ کھڑا ہوا ہے ایک نوجوانی کے منزلوں میں قدم رکھتا ہوا بچہ کھڑا ہوا ہے سر جھکائے ہوئے اس انتظار میں کہ میرا نام بھی میرے بابا پکارے نگر علی بولتے بولتے خاموش ہو گئے بے جین ہو کے اب الفضل العباس کمسن عباس اپنی امہ کے پاس آئے ام البنین کے پاس آئے امہ نہ جانے ہم سے کیا خطا ہوئی ہے کہ بابا نے سب کو آقا کے حوالے کیا ہے مگر مجھے یوں ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں ام البنین آگے بڑی پائنٹی بیٹھی علی کے دلوں سے آنکھوں کو ملنا شروع کیا حلی نے آنکھیں کھولی گریزِ خدا کیا بات ہے کہ آقا اس ملام سے کیا غلطی ہو گئی سے یوں ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں کہا یہ بات نہیں ہے آواز بھی حسین تصدیق آؤ جلال حسین کے ہاتھوں میں کم سی بھئیہ کے ہاتھ دیئے سارا کنپا حسن کے حوالے مگری اب پاس تمہارے حوالے ہائے فرام کے کنارے جب بھائی نے بھائی کو پکاہا تھا آخری سلام اور کمر مگر کے حسین چلے تھے بھائیہ تمہاری بات نے کمر توڑ دی تلاشے میں وہ ہندے سے پہلے کٹے ہوئے ہاتھ ملے تھے شاہِ نجم کو رکھ کر کے آواز دی ہو آقا ارے بابا کہ تمہیں اچھر مندہ ہو جو ہاتھ آپ میں ہاتھیں ہم دیکھ گئے تھے چار بیکے تھے ملمرین کیلئی سے اسی لئے ملمرین کہلاتی تھی اور چاروں حسین پا کرولا میں شہید ہوئے تھے باس نے سب کو جو چھوٹے تھے پہلے بیٹا ان کی لاشیں اٹھائی تھی جوان بھائیوں کی لاش اٹھا چکے تھے باس اس کا درد جانتے تھے شاید یہی وجہ ہے کہ اپنے بڑے بھائی سے نصیت کی میری لاز کو خیموں میں لے کے نہ لے چاروں بیٹے کرولا میں شہید ہوئے ام البنین ان چار بچوں کی ماں ہیں جنت البقی میں آکے بیٹھتی تھی خاک جمع کر کے قبرے بناتی تھی پھر نشان مٹا کے ایک قبر کا نشان بناتی تھی اور اس کے بعد گریہ شروع کرتی تھی نہیں عباس نہیں میرے بچوں میں تم پہ نہیں رونگی میں تمہاری ماں رونے کے لیے زندہ ہوں میں حسین پہ رونگی جس کی ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے مرسیہ پڑتی تھی اے ادرس کے آنے والوں ذرا مجھے یہ بتاؤ کیا میرے شیر جیسے عباس کیا ہاتھوں میں تلوار تھی جب اس کے سر پہ گرز لگا پھر خود ہی جب آپ لیتی تھی نہیں میں کس کی مجال تھی کہ میں نے پھیل کے بعد پھٹکنا ارے میں لان کے ہاتھ کٹ گئے تھے تب ظالم میں اس کے سر پہ گرز مارا حجرکمل اللہ ہاں سات مہرم گزر گئی حسین کے خیموں میں ایک قطرہ آب نہیں ہے تشنگی کی شدد سے تشنگی کی رات آئی ہے عباس کو یاد کرنے سققہ سکینہ کو یاد کرنے عزادار جمع ہوئے ہیں صبح آج صور جب سے جنگ چھڑی تھی جب کسی مجاہد کی لاش حسین لے کے آتے ہیں تو جو آ آکے عباس کہتے ہیں حاقہ میدان جنگ میں جانے کی اجادت چاہیے اور حسین ہر بار کہہ دیتے ہیں بھئیہ تم تو میرے لسکر کے سردار ہو تم تو میرے لسکر کے سردار ہو تمہیں کیسے جانے دوں لاشو پہ لاشے آتی رہی آخر وقت آگیا جب قاسم کے جس میں ٹکڑے بھی آگئے عباس نے پھر آجوڑے آقا میدان میں جانے کی اجادت چاہیے حسین نے پھر اپنا جملہ دوڑایا میرے بھئیہ تم تو میرے لسکر کے سردار ہو کیسے جانے دوں عباس نے صندوقہ کے آہتہ سے کہا آقا اب وہ لسکر کہاں ہے سبالو جنگوں نہیں دو ایک مرتبہ خیموں سے لدش لدش کی آواز آئی حسین نے کہا بھئیہ جانا ہی چاہتے ہیں پھر بچوں کے لیے پانی کا گھتے نزا گروہ بس عباس کو مانکی مراد مل گئی خیمے مداخل ہوئے علم لیا مشکیدہ لیا بھتی جی دو کیا چچا کہا بس میں پانی لینے جا رہا ہوں ایک مرتبہ سارے بچوں کو ہی حق سکینا جمع کر لیا اب کوئی علترس کہے کے نہیں روئے گا اب کوئی ہاتھ پیس کے کے بیچے اس لے گا میرا چچا پانی لینے جا رہا بس اب میرے دم نہیں مجھ میں طاقت نہیں بچان فکرے سنے اور ہم سب دل کھو کے رونے پھر اگل فکرہ بات جس کے ہاتھ کٹ گئے اتنے جوانوں اس کا بات دم کرنا دھر جو گورے سے گرا تو رمین میں کوئی گرتا ہے تو ہاتھوں کا سارا لیتا کھوئی آتش کہے کے نہیں روئے گا میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے اب باز علم لے کے نیزے بسکیدہ لے کے نکلے حملہ کیا لسکر کو کٹا ترائی کو پھارا فرات کے اترے بسکیدے کو بھارا چلو پانی میں لے پانی چلو میں لے کے پھیکا میرا حقہ پیاسا ہے میری بچی پیاسی میں پانی کیسے پیوں پینے کے لیے نہیں اٹھایا تھا اقتدار دکھانے کے لیے اب باز کا اقتدار دیکھو بھیگ دیا پانی لے کے نکلے نسکر دے گھیرا پانی نہ جانے پائے پانی نہ جانے پائے مگر کون ہے اب باز کے پاس آئے علم بھی ہاتھ میں ہے مسکیدہ بھی ہاتھ میں ہے چھوٹا سے ایک میزہ یا ایک چھوٹی سے تلوار ہاتھوں میں ہے مگر انہی کے لال کے نزدیک منا سکتا ہے جو آتا ہے جو دھگڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے گھوڑا آگے مڑھا ہے لشکر یزید کی بیچیں نہیں بڑھ رہی ہے ایک مرتبہ تیہ ہوا یا ایسے قادم میں آنے والے میں ہی دھوکہ دے کے حملہ کرنا ہوگا ایک ظالم ایک جانی کے پیچھے نہضہ لے کے چھوک گیا وہ در سے عباس بھوڑے کے دھوڑتے ہوئے چلے انہی سے پوری طاقت سے تلوار چلی عباس کا تہنہ ہاتھ کٹا علم لرزا سکینہ در خیمہ پہ کھڑی علم کو دیکھ رہی تھی نگاہوں سے وجل ہوا چر لموں کے لیے جب ترائیم اترے تھے میرے چچا کی خیر ہو علم برامت ہوا اللہ تیرا شکر میرا چچا باقی ہے اب جو علم لرزا یا اللہ میرے چچا کی خیر ہو علم پر سمل گیا عباس نے بھائے بادو سے بھائے ہاتھ سے علم بھی پکڑ لیا مشکیزوں کو سمال لیا اب ایک ہاتھ سے مشکیزہ بھی علم بھی تلوار ہاتھوں سے نیزہ ہاتھوں سے گر چکا ہے گوڑا پھر آگے بڑا خیموں تک پہنچا دے ایک مردبہ دوسرا بادو بھی کلم ہو گیا علم گرا سکینہ درپی میرے چچا کی خیر ہو عباس نے مشکیزے کو دہانے سے پکڑ لیا سینے سے مشکیزے کو لگایا گوڑے گوڑے کھائی جنڈی خیمے میں پہنچا دے تیروں کی باری شروع ہو گئی پانی نہ پہنچنے بھائے تیر آتے رہے آنکھ میں بھی پیوس ہوا جس میں بھی ٹکڑے پیوس ہوئے مگر عباس آگے بڑھائے ایک مردبہ ایک تیر نے مشکیزے کو چھیدہ تلو پہ عباس میں تیر اٹر گیا ساری آج ٹوٹ گئی سر پہ گرز بڑا دمیر کھائے السلام آپ پر ہے ابو عبداللہ حسین کمر پکڑ کے چلے بھائیہ تیری موت نے کمر تو دی سرانے پہنچے سر اٹھا گیا بھوٹ میں رکھا بھائیہ کیا حال ہے کہ آقا بس ایک گدارش ہے پہلی گدارش یہ کہ آنکھوں میں ایک آنکھ میں سر کا خون جمع ہو گیا ہے ایک آنکھ میں تیر لگا ہے آقا جس آنکھ میں سر کا خون جمع ہے اس آنکھ کو پاک کر دیجئے صاف کر دیجئے جاتے جاتے ایک بار آپ کے چہرے ابدس کے زیارت کر لو اور دوسری گدارش یہ ہے آقا میرے آقا میرے مولا کہ میری لاش کو خیموں میں دے کے نہ جائیں حسین آغوش میں بھائی کا سر جیسے بیٹے کی طرف پالا اور عزیز ہے اس بھائی کا سر آنکھوں سے خون کو پاک کیا آقا باس نے حسین کے چہرے کی زیارت کی کا آقا آخری سلام لاش کو خیموں میں دے کے نہ جائیے گا حسین نے کہا بھائیہ تم نے جو کہا وہ میں پورا کر دیا جاتے جاتے بھی تمہارے دل کی طرف انہا پوری کر دی بس اپنے اس بھائی